دوستو آج کے دور میں جہاں ریپر بائنڈر جیسی مشین سے دھان کی فصل کی کٹائی کی جاتی ہے لیکن آج بھی دور دراز پہاڑی علاقوں میں دھانتی انسٹرومنٹ جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ دھان کی فصل کی کٹائی کی جاتی ہے السلام علیکم وعدہ آپ دوستو سواگت ہے آپ کا اور گنگ کشمیٹ چینل پہ دوستو آج کے دور میں جہاں ایک آدمی مشین کا استعمال کر کے یعنی ریپر بائنڈر جیسی مشین کا استعمال کر کے فصل جو ہے کھیت میں کٹتا ہے لیکن آج بھی دیکھ سکتے ہیں دور دراز پہاڑی علاقوں میں کائی لوگ مل کے انسٹرومنٹ یعنی دھانتی کا استعمال کر کے دھان کی فصل کی کٹائی کرتے ہیں ان علاقوں میں کسی بھی مشینری کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ ان چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں آج بھی کائی لوگ مل کے دراز پہاڑی کا استعمال کر کے اس فصل کو کٹتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھان کو دراز پہاڑی سے کٹ کے ایک جگہ کٹھا کر کے اس کو باندھا جاتا ہے لیکن دوسری طرف جب ہم مشینری کا استعمال کرتے ہیں وہاں ریپر بائنڈر جیسے مشین سے جو ایٹوملی دھان کے گھٹے جو ہے بنائے جاتے ہیں تو دھان کو کٹھے کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ بنایا جاتا ہے اس کو یہاں کی لینگویج میں کنو کہا جاتا ہے یعنی دھان کو باندھنے کے بعد کٹنے کے بعد کٹھا کر کے یہ اس طرح سے بنائے جاتے ہیں یہ اس کو لوکل لینگویج میں کنو کہا جاتا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں آج بھی وہ پرانا کلچر جو ہے ان دور طراز پہاڑی اور گاؤں علاقوں میں جم کشمیر کے دور طراز علاقوں میں آپ کو مل سکتا ہے یہ ہے یہاں کی خوبصورتی یہاں کی شان جہاں کئی لوگ مل کے کٹھے اس کام کو انجام دیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دھان کو جو ہے الگ کیا جاتا ہے جو فصل ہے اس کو الگ کیا جاتا ہے کئی لوگ مل کے اس کام کو انجام دیتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی چارہ اور دوستی یہ ہے آج بھی یہاں ان گاؤں میں ان دور طراز علاقوں میں موجود ہے دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے جو دھان نکال کے جو گھاس الگ سائٹ کی جاتی ہے اس کو پلالی کہا جاتا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دھان کو کس طرح سے صاف کیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے گھاس کو ایک سائٹ لگایا جاتا ہے یہ ہے یہاں پہاڑوں کا کلچر یہ ہے یہاں کے دور دراز علاقوں کا جو کلچر ہے آج بھی اور پھر دھان کو صاف اس ہوا سے کیا جاتا ہے جہاں آج کی دور میں مشینرے کا استعمال کر کے دھان ایک سائیڈ اور صفائی ایک سائیڈ ہوتی ہے اور جو ہے چاول جو ہے ایک سائیڈ نکالا جاتا ہے لیکن ان دور دراز علاقوں میں آج بھی دیکھ سکتے ہیں اس فصل کو اس پرانے کلچر کے تحت جو ہے آج بھی یہ قائم ہے جہاں دھان کو اس ہوا سے صاف کیا جاتا ہے تو دوستو یہ ہے دور دراز باڑی علاقوں میں آج بھی یہ کلچر موجود ہے اگر ویڈیو پسند ہے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکراب کیجئے فیس بک پہ ایورگنک شمیل کو فیالو کیجئے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں ایک نئے ویڈاو کے ساتھیں